بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں پاکستان طرف کا اوست محمد وقاہ جتنے بھی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں چینل پر رہے ہیں اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس کریں یہ آپ سے چھوٹ سی ریکویسٹ ہوتی ہے تو چلتے اپنے ٹاپک کی طرف آج کے ناظرین جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ تحریک لبک پاکستان کو کس طرح سے جو ہے نا وہ الیکشن کے اندر دھاندلی کے ذریعے ہرائے جائے گا اس کا طریقہ کر کے یہ تمام چیزیں آپ اس ویڈیو کے اندر ملہدہ فرماس کریں گے آپ سے یہی ریکویسٹ کے تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ ہم عوام پاکستان پالٹی ابھی کال اس کا جو نا وہ مرض وجود میں آئی ہے ہماری آنگوں کے سامنے تو کال آئی ہے ہو سکتا ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی ریجسٹریشن اپنی کروا رکھی ہو اس چیز کا تو علم نہیں ہے لیکن میڈیا کو پر یہ کال آتی ہے اور یہ کال آتے ہی کیا کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے جاتی ہے اور وہاں پر کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا آپ بیٹ کا انتخابی نشان دے دیں یعنی بلہ جو ہے وہ ہمیں انتخابی نشان دے دیا جائے جو کہ پی ٹی آئی کا اس سے ہم اپنا ٹاپک شروع کریں گے اسی چیز سے تو اسی طرح ٹی آئی پی کا جو انتخابی نشان ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ہے کرین کیا ہے کرین اب یہاں پر ہی سب سے بڑا اور اہم ترین جو نا وہ کوئسچن بنتے ہیں کہ یار جب ٹی آئی پی کا جو انتخابی نشان ہے وہ ہے بھی کرین کرین نہیں ایکسیویٹر تو کرین کا انتخابی نشان کس کو اور کیسے کیسے جانے وہ الاؤگ کیا جائے گا یہ تمام چیزیں سب سے پہلی بات ناظرین کہ ٹی آئی پی نے اگر کسی کے ساتھ اتحاد نہ کیا جیسا کہ آپ سب لوگ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ٹی آئی پی کا جو اتحاد ہے وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونے والا کسی کے ساتھ بھی ٹی آئی پی اپنے نظریہ کے اوپر کھڑی ہے ہاں ٹی آئی پی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں ٹی آئی پی اتحاد کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں یہ دو چیزیں آپ دیکھیں کہ ٹیل پی کسی کے ساتھ اتحاد نہیں کرے گی بلکہ اور جو ٹیل پی کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے اب یہاں پر اسٹیبلشمنٹ ٹیل پی کا ووٹ بنک کس طرح سے جو ہیں وہ توڑے گی یا توڑنے کی کوشش کرے گی یا وہ مخالفین ناظرین وہ طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ جس حلقے کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہاں پر جو ٹیل پی ہے یہ جیت جائے گی اور اس کو جو ہران ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ وہ ناممکن ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ وہاں پر اسی یعنی اس قسم کا آپ کے انتخابی نشان ہو گیا ایکسیویٹر انہوں نے کیا کرنا ہے انتخابی نشان لے لینا کریں یعنی فرض کریں میں آپ کے مثال دیتا ہوں کہ این نے ون ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ فورٹی سکھ کراچی کا موالہ دیتے ہیں کہ وہاں پر ایک ٹف مقابلہ بیٹوین بلال بوٹو زرداری ان ٹیل پی کا جو کینڈیٹ ہے وہاں تو انہوں نے یہاں پر کہ اگر ٹیل پی جیتی بھی تو دو چھر ہزارت جیت جائے گا اگر ہاری بھی تو اتنی ہار جائے گی تو اس کو توڑنے کے لیے کوئی سینسی فارمولہ اپنایا جائے جو سیاست کے اندر یہ لوگ اپناتے ہیں تو وہ یہی اپنایں گے کہ وہاں پر ایک ازاد حیثیت سے میں یہ مثال دینے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں ایک اینڈیٹ کھڑا کیا جائے گا اس کو پیسہ دیا جائے گا اس کو ڈیڑ کروڑ دیں دو کروڑ دیں یہ اس طرح سے گیم ہوتی ہے یہ تھوڑی گیم نہیں ہوتی وہ وہاں پر ڈیڑ دو کروڑ سے کیا کرتا ہے کچھ پیسے خرچ کر لیتے کمپین وغیرہ کراتا ہے پھر چمچوں کرچوں کو کھلاتا ہے پھر وہ ریلیاں میلیاں جو نکالتے ہیں اس پر خرچ کرتے باقی پیسے وہ اپنی سیونگ کر لیتے اور اس طرح وہ کیا کرتے کہ دو سے تین یا چار ہزار ووٹ وہ حاصل کر لیتے وہ کیسے کرتے کہ وہ لوگ جو زیادہ پڑے لکھے نہیں یعنی جب آپ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں دو اٹھارہ رنگ اندر آپ یقین کریں کہ جب ووٹ میں کاسٹ کرنے گیا تھا تو تین منت پہلے میرا آئی ڈی کارڈ بناتا دو ازار اٹھارہ رنگ اندر تو وہاں پر ہمارا تو پہلے تجربہ تھا کہ ووٹ کسٹ ہوں تے کاسٹ ہے یہ وہ ہم نے وہاں پر پہلے ہی کیا سب کچھ کیا تو وہاں پر کینی ڈیٹ کا نام سامنے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کا فرد کریں کہ ہمارے حلقے کے اندر مفتی اللہ بچائے صاحب تھے ٹیل پی کے امینے کے امیدوار اور اس کے جو نیچے امیدوار تھے وہ تھے شویب کلندرانی صاحب یعنی ام پی کے شویب کلندرانی اور امینے کہ مفتی اللہ بچائے صاحب تو میں جب وہاں پر پہنچے تو مجھے تو معلوم تھا کہ یہ مفتی صاحب کا نشان ہے اور یہ شویب کلندرانی صاحب کا کیونکہ ان کے نام سامنے لکھے ہوئے تھے اور جو لوگ پھر پڑے ہوئے نہیں ہوتے ان کے ذہن میں یہ چیز ہوتی کہ یار ہم نے کس کو موار لگانی ہے کرین کو لگانی ہے ایکسیویٹر کو لگانی ہے تو وہ کرین کو پر موار لگا کر واپس آ جاتے ہیں کہ ہم نے جو نا وہ کرین کو ووٹ دے دیا ایکسیویٹر کو ووٹ دے دیا یہ اس طرح کا جو نا وہ سین جو نا ہوتا رہتا ہے تو یہ چیز جو نا وہ یعنی کرین اور ایکسیویٹر یعنی ٹی ایل پی کا انتخاب نشان کرین ہو گیا اور ایکسیویٹر وہ تین چار چمبو مارے آپ لوگوں کو اس طرح سے بھی سمجھا سکتے ہیں سوری میں نے شروع شروع میں تھوڑا مسٹیک مجھ سے ہوگی کہ میں نے وہاں پر ٹی ایل پی کے انتخاب نشان کرین کی بجائے ایکسیویٹر شو کر بول رہا تھا تو یہاں پر میں تصریح کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں میں نے جو لفظ بولے ہیں وہ تھوڑے سے مسٹیک ہوگی یعنی ان جانے ان جانے میں یہ الفاظ نکل گیا تو ٹی ایل پی کا جو انتخاب نشان کرین ہوتا ہے وہ اس کرین کی بجائے وہ ایکسیویٹر پر کیا کرتے ہیں وہ موہ لگا کر واپس آ جاتے ہیں تو اس کے لیے جو ٹی ایل پی کے کہنی ڈیٹ ہے ان کو ایک جد اجہد کرنی پڑے گی کمپین کرنی پڑے گی آپ نے یہ سمجھانا ہے کہ جو ایک ہک والی ہے جو چیزوں گری ہوئی چیزوں کو کھڑا کرتے ہیں اس کا ہک بننا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کرین اور یہ تین چار چمبوں والی ہوتی ہیں جس کے چمبے بننے ہوئے ہوتے ہیں وہ ان چمبوں کے ذریعے میٹی کو اٹھاتی ہے دمپر میں ڈالتی ہے ٹریکٹر میں ڈالتی ہے ٹرک میں ڈالتی ہے اس طرح کے کارنامے سرنجام دیتی ہے زمینے کھوتی ہے سڑک کھوتی ہے اس کے اوپر آپ نے موار نہیں لگانی تو یہ جو ہے نا وہ آگاہی شروع کرنی چاہیے اور آگاہی عوام کو دینی بھی چاہیے اور یہ آگاہی کون دے گا وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کن لوگوں کی جو عہدے داران ہیں جو ہلکے کندر اپنے امپی ایز کے ساتھ کمپین کرائیں گے اپنے امینیز کے ساتھ تو یہاں پر سوال تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر اس طرح جہاں پر بھی ٹی لپی خطرہ بنے گی جہاں پر بھی کیونکہ اب کاغذات نام صدقی جیسے جمع ہوں گے تو وہاں پر کیا ہوگا کہ ہر بندہ جو اپنے کاغذات نام صدقی جمع کرا دیں گے جو پرانے پاپی ہیں جو پرانے سیاسدان ہیں انہوں نے اپنے وہ پالتوں کے بھی کاغذات نام صدقی جمع کروا دیں گے جب انتخاب نشان لینے کا ٹائم آئے گا تو اس وقت وہ اس طرح کے انتخاب نشان لے لیں گے اور پھر اس کے بعد ہلکے کے اندر حل چل مچ جائے گی اور اس طرح سے دو چار ہزار پورے جہاں جہاں بھی پورے پاکستان کے اندر ٹی لپی خطرہ بنتی ہوئے نظر آئے گی تو وہاں پر ٹی لپی کی ہمشکل انتخابی نشان جو نا وہ جاری کر دی جائے گا اور اس طرح سے ٹی لپی کو ہرانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کے لیے جو نا وہ واقع سے پہلے ہی آپ لوگ جانب وہ پہلے بھی ٹی لپی نے اس کے اوپر کیا کیا تھا کیس لڑا تھا اور الیکشن کمیشن پاکستان نے ٹی لپی کے آنکھ میں فیصلہ بھی سنایا تھا لیکن یہاں پر ہر نای الیکشن کے اندر یہ کارنامیں ہوتے ہیں یہ اس طرح کے کارنامیں ہوتے ہیں باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا اس کے لیے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ٹکا کے کمپین کرنی ہے علامہ ساتھ سینڈ ریزی صاحب کا جو نظریہ ہے وہ بیان کرنا ہے اور اس کے ساتھ ٹی لپی کے جو منشور ہے وہ بیان کرتا ہے لوگوں کے اندر آگائی پیدا کرنی ہے کہ چالیس سال آپ دوسروں کو تو ازمار ہیں لیکن یہاں پر ایک یار جو پرانے بزرگ ہیں ان کا ذہن چیک کرے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار آج تک جو ہے نا وہ یہاں پر اسلامی حکومت یعنی مذہبی حکومت یا اسلامی جماعتوں میں حکومت نہیں بنی اور اب اس طرح سے لوگوں کی ذہن ساتھ کی جا چکی ہے تو ان کو کہیں کہ ہم نے بنانی ہے ہم نے بنا کر دکانی ہم اس کے لئے جدوجہد کر رہے ہیں یار جب اس طرح کے آپ کے جذبات ہوں گے پختگی ہوگی تو پھر آپ کو کوئی شکاست نہیں دے سکتا پھر آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگ کرے اور انشاءاللہ پھر آپ لوگ کمیاب بھی ہوں گے اور جو کمیابی ہے وہ آپ کے قدم چمیے گئی آپ پھر ہار نہیں سکیں گے یہ جو ہے نا آپ لوگ اپنا ذہن بنائیں لوگوں کے اندر شعور جو ہے نا وہ اجاگر کریں لوگوں کو بتائیں کہ یہ اگر چالیس سال آپ لوگوں کی بھلائی کے لئے کارنامہ سر انجام نہیں دے سکے تو آپ بھی یہ نہیں دیں گے اور باقی اس طرح کے جنہیں اور بھی بہت سی پالٹیں جو ہے نا وہ ریجسٹر ہو سکتی ہیں اور وہ بھی اپنے انتخاب نشان کرین کے جو ہم شکل ایکسیویٹر وہ لے سکتی ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ آپ لوگ نے کیا کرنے تھوڑا بچنا ہے تو ان کو اگر کوئی اس طرح آپ کے ہلکے میں کارنامہ سر انجام دے تو اسے ہائی لیٹ کر کے قوم کو بھی بتانے کہ یار یہ نہیں ہے یہ یہ پھر آپ لوگوں کا جو نا وہ کام ہے اور آپ نے اس طرح سے ان کو بتانے باقی انشاءاللہ جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آئیں گے کمپین ہوگی سب کچھ ہوگی اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت اپنی جو طاقت ہے وہ کھونا نہیں چاہتی اس وجہ سے پاکستان جو حکومتیں بنتی ہیں وہ اتحادی بنتی ہیں جب کوئی آنکھ دکھانا چاہتی ہے حکومت تو اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کو توڑ لیتی ہے اور پھر جو وہ حکومت ہوتی ہے وہ دھڑام ہو جاتی ہے اور اس طرح اسٹیبلشمنٹ اسے اپنی لاؤنڈی بنا کے رکھتی ہے اسٹیبلشمنٹ کسی بھی صورت اپنی طاقت کو ویک نہیں کرنا جاتی یہ تینہ آزرین ایم تین اپ ڈیٹ جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گیا ہے اپنا خیار کے گھر مجھے دوم میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ